بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائین میں آج اپنی ٹائگر فورس کو پہلے تو مبارک دیتا ہوں کہ ایک انہوں نے آج وہ کام کیا ہے پینتیس لاکھ پاکستان میں ایک دن میں درخت لگائے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ریکارڈ ہے تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جدر بھی ہمارے ٹائگر فورس اور نوجوان اور ہمارے ایم این ایز منسٹرز عوام جدر بھی آج میری کال پہ وہ ایک درخت لگا رہے ہیں میں آج آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ جو آج پیغام دینا تھا اپنے اپنے قوم کو وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کو جو بھی امین اسلم نے آپ کو بتایا یہ دنیا میں وہ ملک ہے جدر جو موسم تبدیل ہو رہا ہے یعنی کہ کلائمٹ چین جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں پاکستان وہ ملک ہے جو کہ پانچ یا آٹھ نمبر پہ سب سے زیادہ اس موسم کی تبدیلی سے متاثر ہے اور یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں ہم اس کلائمٹ چینج کو روک سکتے ہیں ہم یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہیں جس کے آگے بہت برے اثرات اس ملک کے لوگوں کے اوپر آئیں گے ہماری جو پیداوار ہے جو ہم گن مثلا جو گندم پاکستان اگاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے یہ یاد رکھیں پچھلے دو سال گندم کی جو فصل ہے وہ کم ہوئی ہے اس سال ڈیڑھ ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے کیونکہ بارشیں اس وقت پہ ہو گئی جو ممن ہوتی نہیں ہیں اور یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہیں تو کلائمٹ چینج کے لیے اللہ نے ہمارے ہمارے اوپر چیلنج کیا ہے کہ کیا ہمارے میں اتنی حمد ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ مخلوق جو اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیت ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے تو اپنی طاقت کو پچھانو یہ جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے اپنے جنگلات ختم کر کے اپنے درخت کاٹ کے اس کا یہ نقصان ہے کہ آج پاکستان اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو آگے یہ جو ہمارے گلیسئر ہیں جدر سے دریاؤں میں پانی آتا ہے اسی فیصد پانی تو یہ گلیسئر سے آتا ہے جو پہاڑوں پہ ہیں تو اگر یہ گرمی بڑھتی رہی یہ گلیسئر پگلتے رہے دریاؤں میں کم پانی جائے گا اور اس کا نتیجہ آگے ہمارے کئی علاقے رہگستان بن جائیں گے یہاں بھوک اور افلاس ہوگا اس لیے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے ملک کو ہرا کرنے کے لیے اور یہ جو آج ہم نے شروعات کی ہیں پینتیس لاکھ درخت آج جو لگائے ہیں یہ ایک شروعات ہے یہ مسلسل ایک جد و جہد ایک جہاد ہے کیونکہ یہاں اپنے دن یہ نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں یہ جو چھوٹے بچے کھڑے ہیں ان کی فیوچر کے لیے کر رہے ہیں اور دنیا میں دنیا میں کئی مثالیں ہیں جد اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کئی قومیں تمہارے سے پہلے میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اور پھر کئی قومیں اللہ نے بچا لی جب قوم منظم ہو کے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم جو اللہ کی زمین کے اوپر ہم نقصان کر رہے ہیں ہم یہ نقصان کی بجائے اللہ کی زمین میں بہتری لے کے آئیں گے اور سب سے بڑی بہتری ہوتی ہے صدقہ جاری ہے ایک دراخت اگانا تو آج ساری ٹائگر فورس کو اور سارے پاکستان کے نوجوان اور ہماری ایڈمیسٹریشن جو بھی آج جنہوں نے شرکت کی پھر سے میں ان کو پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے اور پھر آگے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف شروع آتا ہے یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ شروع کر دیا یہ راستہ اپنی زندگی بدلنے کا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا اور پہلے تو ہم نے یہ ملک کو ہرا کرنا ہے درخت اگانے ہیں میں انشاءاللہ سارے میں اپنی ایڈمسٹریشن سے ملا ہوں چیف سیکٹری سے کہ ہم نے شہروں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑ دی کوئی خالی سپیس نہ ہو جو در ہم درخت نہ ہو گائیں اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے اور اور جی مجھے پتہ ہے خواتین بھی ہیں اور خواتین نے زب سے زیادہ شرکت کرنی ہے اس میں اور اور دوسری چیز دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے ہمارے دریاؤں کا اتنا برا حال ہے راوی کا میں دو دن پہلے ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا نیا شہر بنا رہے ہیں لاہور کے ساتھ ایک مارڈن سٹی جو کہ راوی کو بھی پھر سے زندہ کرے گی جو کہ لاہور کا پانی بلکل نیچے چلا گیا ہے اس کو واپس اوپر لے کے آئیں گے جو ہم یہ نیا پلان لے کے آ رہے ہیں نوکریاں نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ باہر سے انویسمنٹ تو اسی طرح اور ادھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو راوی ایک بڑا دریاؤں تھا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے راوی ایک سیورج کا نالا بن گیا سردیوں میں سردیوں میں تو صرف گندگی ہوتی ہے وہاں اسی طرح ہمارے باقی بھی یہ جو راول لے کے اس کے اندر بھی ہر قسم کی ہم گندگی ڈالتے ہیں کوئی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ آگے پنڈی کے لوگوں کے لیے ان کا وارٹر سپلائے ہے تو ہماری صرف پہلے تو ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے ساری جگہ درخت اگانے ہیں سارے پاکستان میں اس کے بعد ہم نے صفائی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اپنے دریاؤں کو صاف کرنا ہے اور جب آپ درخت اگائیں گے تو جو ہماری محلیات ہے وہ بھی صاف ہوگی پولوشن کام ہوگی تو ہماری زندگی میں دیکھتے دیکھتے لہور میں آپ سردیوں کے اندر یہ تنی پولوشن ہے سانس نہیں لیا جاتا لوگوں سے اور میں آخر میں امین اسلام آپ کو اپنی جو ہماری ٹیم ہے جو انوائرمنٹل منسٹری ہے ہماری میں آپ سب کو آپ کو اس آج کے دن کی مبارک دیتا ہوں اسمان ڈار آپ کو کیونکہ آپ نے ٹائگرز کو ساری جگہ ارگنائز کیا آپ کو میں مبارک دیتا ہوں اور جو ہمارے اور میں آخر میں یہ اپنے ٹائگرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نوجوان ملک کی فیوچر ہے یہ جو آپ نے آج کیا یہ آپ نے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کیا لیکن یہاں ہی نہیں آپ نے یہ جو کرونا وائرس کے خلاف ہم نے جو ایک پوری جہاد کی اس میں بھی جو آپ نے شرکت کی اور یہ جو ایس او پیز یہ جو آپ نے لوگوں کو بتایا شعور پیدا کیا اس کی بھی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ پاکستان آج وہ بڑے کم ملکوں سے ہے ہم بہت ان کم ملکوں میں ہیں جنہوں نے کامیابی سے یہ اتنا بڑا جو عذاب آیا ہوا تھا اس ملک پہ اور ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا ہم وہ ملک ہیں جس نے محنت کی کوشش کی گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی سارے ادارے اکٹھے ہوئے ہم نے اپنے ڈاکٹر سے مسلسل مشورے لیے ہر روز ہم نے وہ کام کیا جو بڑے کام دنیا کے ملکوں میں کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن بجائے ہم نے اپنے سارے ملک کو بند کر کے اور اس ملک میں غربت بڑھاتے ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف گئے اور آج دنیا تسلیب کرتی ہے کہ پاکستان کی وہ کامیاب سٹریٹیجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کی ہوئی ہے تو اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہمارے یہ جو رضا کارٹ ٹائگر فورس ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور افکرس جو ہماری ان سی او سی نے جس طرح کی جس فیصلے کیے تو میں آج اس کے بھی سب کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے پاکستانی جتنی جب باہر جائیں یہ فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں جدر پبلک میں ہو جدر آپ اب یہ کٹھے جمع ہوئے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کئیوں نے نہیں پہنا ہوا یہ ضرور پہنیں کیونکہ اللہ نے اگر ہماری منتوں کو نوازہ ہے اور اس نے کرم کیا ہے اور ہمیں اس سے عذاب سے بچا لیا تو اس کا اس کے لیے ہم یہ ناشکری کریں گے کہ اگر ہم فیس ماس نہ پہنیں اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہماری بھائی ہیں میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے بالکل کیسز نیچے چلے گئے ہیں کہیں ہم اپنی بے احتیاطی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لے لیں تو میں سب کو تاقید کروں گا کہ جب پبلک میں جائے ماسک پہنے اور یہ جو محرم آ رہی ہے اس پہ احتیاط کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں بھی وہ ان کے سارے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی محرم نہیں آپ نے بنانی جس طرح پہلے بناتے تھے انشاءاللہ یہ جب یہ جب عذاب نکل جائے گا جب اس سے عزاد ہو جائیں گے تو پھر واپس اسی طرح چلیں گے لیکن یہ احتیاط کا وقت ہے اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو اس کا ہم شکریہ شکر ادا کریں ماسک پہن کے بہت بہت شکریہ